دوسرے دیکھ رہو ویڈنگ پنجاب ٹی ویڈا شپیشل پروگرام تے تو اڈی نالا گرپریت سنگھ چٹھا سب تو پہلا گال کرانگے نبجوت کا اور صدود دیونا دے والو ایک وڈا بیان دیتا گیا ہے چانجی سنگھ چنینوں لے کے تاکی بیان دیتا گیا تو اس تو بعد کس طرح دا سیاسی محول نصر آ رہے ہے اسنوں لے کے گال بات کرانگے تے نالی گال کرانگے نبجوت سنگھ صدود دی نبجوت سنگھ صدود دے والو ویڈا بیان دیتا گیا ہے چانجی سنگھ چنین دے پانجے نوں جو ایڈی دے والو حراستو ویچ لیا ہویا ہے اس معاملے نوں لے کے وڈا بیان سامنے آیا ہے اس تو بعد سیاسی محول بھی پنجاب دا پاک دا نصر آ رہے ہے تے نال ہی گال پاچپا دی کرانگے پاچپا دے والو چون مینیفیسٹو زاری کیتا گیا ہے اسنوں لے کے گال بات کرانگے رورل مینیفیسٹو دیتا گیا ہے خاص طورتے بائی دیاں چوننا تو پہلا اس تے چرچہ کرانگے کی کچھ خاص اس تے ویچے رکھیا گیا ہے تے اس پروگرام دے ویچہ ساڈینہ شامل نے سردار پرتم سنگھ خانپور خانپور صاحب پروگرام چا سواگتا ہے جی میں بنیگ پنجاب دے سمچے سروتے ہیں نو اپنی دل دے گہرائیا تو منو ستکار کردہ ہوں غائی گروہ جی کا خالصہ غائی گروہ جی خانپور صاحب جیسے سامیے چانجی سنگھ چندینو سی ایم پھرس بنائے گیا کانگریس پارٹی دے بلو لانے آگیا آتا ہے اس تو بعد جیڑا محول ہے کچھ شانت نظر آیا کانگریس پارٹی چاہتے ہونا نبجوت کور صدودہ اس سے نو لے کے وڈہ بیان سامنے آیا کی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ بغاوتی سورہ پارٹی چاہ شروع ہو چکے ہیں چٹھا صاحب جیسے کوئی تفہان ہونا ہوں دے تو پہلا شانتی ہوں دی ہے چپ بھرتی ہوں دی ہے چپ الان ہوں دے تو بعد ایک دنی چپ رہی ہے اس تو بعد جو دل دے ارمان سی وہ ہڑی ہڑی نکڑنے شروع ہو گئے اور صدود صاحب بھی بولنا شروع کرنے پر کھل کے نہیں بول رہے اجیو رمجا مار رہے ہیں رمجا یہ نالے کہہ رہے ہیں میں ہائی کمان تو بہر نہیں میں جو ہائی کمان میں تو حکم کرے گی میں حکم پنگاو آگا دوجہ کہہ رہے ہیں میں پنجاب دی پنجاب دی نالہ جو پنجاب کہے گا وہ کرے گا پر جڑے ہے میرا نکاتی ہے پنجاب دا یہ لادو چرن جی سنگ چننی کرے گا اندروں دخینیں لیکن کوئی باہر نہیں چل رہی یہ جڑی اندر لی آگ گیا ہے بہت جلدی ہے جڑی سوک رہی ہے اندر اندرے باہر رہی ہے جب وہاں پڑا ہم نکڑ رہا ہے اے پاں پاں پڑ بڑھ بڑھ کے دو دن دے بچ باہر آ جائے گی تے کیونکہ صدود صاحب نے بہت بڑی سکھ لگی ہے جنا دے مندی اور منسی کے مقمن تریدہ چیرہ میں نوں بڑھ کے الیکشن لڑی جاوے آئی اکمان کہنے دی سکھی کہ چن جی سنگ چندی نے جڑے ہو گریب سی ام نےتا سی ام چیرہ لانے ہوندنو تا اس تو بعد ہن نو وجودکور صدود کہہ رہے ہیں کہ وہ گریب سی ام نہیں آگے بلکہ جہ کرونا دی پروپٹی چیک کرتی جاوے تھا ساڑھ تو بھی جیادا جیادا تاونا دے کھولا دیکھو چٹھا صاحب انہان موسیقی 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 چل رہے ہیں برکولتے جس طرح اس کو پہلا پا گوانت ماندہ بھی بیان سامنے ایسی گا وہ کہہ دے کہ چانجی سنگھ چننی نے جیڑا اس واری میں ہولایا اپنا ڈاکومنٹ ہو کی تینے آتا ہوں دے ویچھ خاص طورتے ایک سو ستر کروڑ پہ دی پروپٹی دکھائی ہے تے چانجی سنگھ چننی کہہ رہے نے کہ جو کچھ بھی اندھے کل ہے گا سی پہلا پروپٹی جنیوں نے بڑھائی تا لیکشنا دے ویچھوں نے اپنی ساری پروپٹی گوالی یا تے انہیں کچھ بھی نہیں ہے گا تا تو سی میں دیکھتے ہوں دیکھو چٹھا صاحب چمکاور صاحب دا لاکھا چنڈی گرد دے نیڑے دا لاکھا اور وہاں سے کروڑ تا کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اوٹھے سات کروڑ اٹھٹ کروڑ دا کیلہ بکے ہیں آہ کمپڑا سہانہ مولی مٹاور جنہیں بھی آڑے دالے پندائے نے یہ آن پر لوگ سی گئے بچے بھی نہیں پڑا سکے دو دو دے آسرے چل دے تھی پر آج جو کروڑا پتی نے کیونکہ اونا دی جمینہ چنڈی گردے سیکٹرہ نے محالی سے سیکٹرہ جا گیاں کروڑا ایک کروڑ سترہ لکھ کچھ بھی پیسہ نہیں ہے گا اتا آج کال آم گریباں دے کولوی جینا چنڈی گردے نیڑے بیٹے ایک باڑا ہے تو کوڑا ہے گوہار ہے یہ ایک روڑی ہے ایک روڑی بھی کچھا دی ہے اس لئے کوئی یہ پیسہ ہر چیز نہیں کرتا گلتا ہو دی ہے مانداری تے دیل گریبی دی گل کرتا گریبی گردہ ہماری گریبی دا مطلب پیسہ نہ ہونا ہی ہوتا گریبی دا مطلب ہے کہ ہرگے چھک کے پیار کرنا اجد کرنا اپنے اپنے نیمہ سمجھنا آپ کو جو جانے نیچہ سو گنئے سب تیرکتا اپنے اپنے نیمہ گریب سمجھا دے خانپرو صاحب ہونے اس وقت بڑی خبر صاحب نے ہون دی پئی ہے کہ سمرجیت بینستی گریفتار ہوئی ہے جڑے کڑوار نے ادھر لو دے آنا دے وے چونہ دے وے چالے جڑی آپسی چڑپ ہوئی سی بیٹھتے دینی چونہ تو پہلا ہی تھا اس تو بعد ہون سمرجیت بینستی گریفتاری ہوئی ہے کمیں دیکھتی ہوں دیکھو سرکار دے جڑے ہون دے میں ہاتھ بڑے لمبے ہون دے خاص کر کے بیجے بی جڑی دلی جسرکار بیٹھی ہے اوہ سے کھوڑ تین جنسیاں انٹیلیجنسی ایڈی تین فورسمنٹ این جنسیاں جنہوں مردی ہاتھ پالو چونہ دے بچے دے درمی جتھے کھوڑے ساڑے بندے دی سیڈنوں خطرہ ہوتا ہے اور دوڑے بندے رو پسانوڑا ہے نا وہاں سے کوئی بڑی گل نہیں ہے اوہ سے بڑی گل دا ہوتے میں کل بھی گل کر کے ہٹے ہیں ریم رام رحیم نو اکی دن دی فرلو دینی بھی ایک اے سے کڑی دا ایک حص ہے کہ اوہ سے دا مال بے حل کے دوچ کافی جور ہے انہوں نے لیا کے اپنے کینٹ ایڈی بندد کرو ساڑے کینٹ ایڈی جسرکاراں گرسدانی کوئی کر لیے ہو سارا چنینوں بھی گرسدار کر لیں پوراں نو بھی کہیے گرسدار کر لیں کیوں گرسداریوں نے کول سر پہ ہوئی تا اس تو بعد کانگریس دے جڑے امیدوار سی گے اپنا کڑولو نا دے بلو معاملہ درجہ کروایا گیا سی افائیر دیتی گی سی گی تین سو ساتھ دیتا ہے تو پرچہ درجہ ہویا سی گا تے اسے معاملے دے بیچ گریفتاری ہوئی ہے بینس دیتا کی لاکھ دیا کہ چونہ تو پہلا ہوں دے مشکلہ کنی اکوادیاں نظر آ رہی ہیں دیکھو چونہ دے دن رہ گئے ہیں سارے بارہ تیرہ دن رہ گئے ہیں جیڑا بندہ کینڈی ڈیٹی جیل جو بیٹھے ہوگا پرچار کون کرو اس کا مسکلہ دا انہیں بہتا ہونڈ واسطہ ہی رہی گریفتاریاں ہوں دیا نے پہلا کھینڈوں انہیں دیر بند کر کے رکھے تے او دی جو مانت ہوگی او لیکشن لڑ رہے ہیں اس طرح کئی بار ہوندہ ہے کہ جیل جا کے بندہ ہیرو بڑھ جاندہ ہے تے جیرو بڑھ جاندہ ہے یہ بندے دے پہلے جوانے جیل جاندہ ہے پہلے جوانے جیل جاندی پارٹیاں قربان نہیں کر کے پانچ پچھے یا پانچ ہیتاں بہت جاندی آج دے لیڈرہ مانگو کوئی اور کرپشن کر کے یا ریت مابیے پچھے یا چکٹا بیج کے یا کسے مابیے پچھے ایدنہ پچھے اندر نہیں جاندے ایدنہ پچھے جاندے نے اونا دی لوگ کا نیز ستکار نہیں لوگ داکو یا چوری کہنے اس لئے کوئی بڑا فرق نہیں پڑھنے لگ بلکل تا جس طرح ہونے گرفتاری ہوئی ہے انوالے دنہ دے بچ دیکھنا ہوئے گا کہ کس طرح لوگ انصاف پارٹی دیاں مشکل آنے جڑیاں وادیاں نظر آن دیاں تیس تو بعد اگے کی رکھ ہوئے گا سمرجیت بینستہ دیکھنے والی گال ہوئے گی تے نال ہی گال کارلنے آن وجو سنگھ ستو دیلوں نے دے ولو بھی اہم بیان دیتا گیا ای ڈی معاملے دے ولو جو چارنجیت پانچ جنو گرفتار کیتا ہوئے تھا اس لئے لیکن وجو سنگھ ستو کہنے کے چننی خود جواب دینے کے اس طرح تھا کہ میں دیکھ دیوں چارنجیت سنگھ چننی دیاں مشکل آن کنیاک وادیاں نصر آن کے آن والے دنہ دے ویچ جس طرح چار دنہ دا رمانت سیگا پہلا ای ڈی دے کولپ میں درہنی داتا جو کچھ بھی مرلی پچھکش دے دوران سامنے آیا اس تو باد کی لگتا ہے کہ اس دے تار گے کنیکشن کے تدک جوڑ سکتے ہیں پہلا گل کر کے ہٹے ہیں کہ صدو صاحب کہہ میں چننی دے ناڑا بلکل وہاں دے ناڑ کھڑیاں ایک پاسے کہہ میں جواب چننی دا ہوگا پندر سنگھ ہنی دے کولوں دس کروڑ دن نیڈے دیو پیسے پڑے گئے چننی صاحب خود کہا رشتہ دار میرا ضرور ہے کہ میرا او دنہ کوئی لیند دین یا میرا کوئی حصہ نہیں ہے کہ پارٹرشپ نہیں ہے گی او دا ماترہ مہتر ہے اس گھل دا پتا ہے نیسے گا یہ کوئی اس طرح کر کے کرتا ہے ایسے لئے ایسے لئے آپ دی جڑی ہے گیا ایک دوچھے چکر سوٹنے دی کپاس دوچھے نو نیوہ دفاؤن جی او دا گالیاں دی اندر در چل رہی ہے او چلتا رہی ہے جس طرح اپنا سامنے ایسی تصویرہاں بھی چننی دے نال ہنی دیا چلو بکھری گال ہے پر جس طرح سکیوٹی دھتی گئی سی گی پہ اندر ہنی نو جیڈ سکیوٹی ملنا انہا دی گھڑی دیو تے ایم میلے دا سٹیک کر لگیا ہونا تا اپنے 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 ویچ وڈے سوال کھڑے ہون دے نیکی اس دے کل کوئی سبدان قودہ بھی نہیں سی پر اس دے باب جو دوسنو اس طرح سکیوٹی کس ورن دھتی گئی تا جاکے جاہے رہی تا ایت پیچار جی سنگھ چننی نال ہو دے ناتا ہو سکتے تھا اس تو بعد پھر لگ دا بھی مشکلہ بدن گیاں دیکھو در سنگھ ہنی بہت نجدی کا دار اس داری ہے کہ ساڑی دا موڑا اپنے بچے مانگ ہوئے ہوند وہ اپنے ماسر دی تاگت بات کے بھئے ہاریک آفتران بھی پتا سکا ہے وہی اونا بہت سکیوٹی ملی ہوئی ہے یا گھنڈیاں ملی ہوئی ہیں ایس گال دا پیدا سیاسی بندیاں دے ریشتے دا عام چکو دے ایک کلے چننی دی گالی اس تو پہلا دے مکھ منتری بھی دیکھ لو مہراجہ مریندر سین دے ٹائم بھی دیکھ لو اس تو پہلے مکھ منتری دے ٹائم بھی دیکھ لو ہر مکھ منتری دا ریشتے دار بھی اپنے آپنوں مکھ منتری دے برابری سمجھ ایک ایمیلے دے ریشتے دار سارے ایمیلے سمجھ لگیاں دنے اوہ تا نجدیکی سی ہو سکتا ہے کہ اوہ تا نجدیکی ریشتے دار نے اوہ دیب سی ایم سپتہ پیدا اٹھایا ہوئے دے اٹھایا بھی ہے جیدے نارد چننینوں نے داگی کیتا ہے بہت ماری گال ہے اگے باستے بھی یہ سیاستداروں نے ایک سبک ہے یہ اوہ بھی اپنے ریشتے داروں نے سمندیاں نویدہ کر کے انہیں انہیں باتے ہیں جنگی نہیں آنگے یہ دنی پاولے کہ ہونہ ہر گلنوں سمجھ رہی ہے سوچ رہی ہے یہ بکس ہے کوئی نہیں جانگے اس لئے کوئی بھی جے سیاستداروں نے پاور ملنیا انہیں پاور نو یہ صحیح طرح یونج کرے انہوں دا حسابیر دینا پہنچا ہے آجنی داؤگا جاتا کرسی نکڑ جاندی ہے ای مہراجا مرندر سینو دیکھ لو انہوں سلامہ بائدیاں دیاں دی اوہ پٹیارا بینسپل کمینڈی دے لیکشن دے ایک اے ایس آئی نے انہوں گیٹ نہیں ٹپڑ داتا پہ یہ اچھی کھڑو اس کر کے پاور ناڑی ساری دنیا پاور چلی جاندی ہے اور جنہاں بھیوز ہویا بلنب ہوند ہے نا جنہاں بلنب جاگ رہے ہیں چنگی روشن دے لگے چنگے کم کرنے لوگوں دا مار کرنے جید دانے کم کرنے تا لوگ درکارا انہوں نے شیر نے پڑا سننے لکھا بچ بدی دے عمر کو جار گئے نے یہ لوگ بدی دے بچ انہوں نے بچ بدی دے عمر کو جار گئے نے پچھے انہوں نے کوئی نہ سار باقی ناو لہندیاں پہلا تک آریا ہوئے رہند خوند بھی ہوئے برباد باقی انہوں نے پروار دن کو بھی کرنے پھلانے مارے پروار دا جی ہے چھڑوں پرے نو یہاں چنگا کر کے جاندے انہوں نے سوبہ ہوندی ہے یہ بہت بڑی آ پروار ہے بہت بڑی آئے رہے ہیں بجرگ ہوئے ہیں اس لئے ایک کردار لیڈران دے اپنے ہاتھ ہے انہوں نے آنڈ والے سمجھ اپنا کردار کتنا رہا بنا کردار چلنے جدوں کسانی دولن چادریہ سکانپور صاحب تا اس سمیں پاجپا دی جو ستھیتی سی اپنے پیر پسار دی نظر آ رہی ہے بائی دیاں چوننا تو پہلا تے رورل اپنا منیفیسٹو جاری کیتا گیا پاجپا دے بلوں تا کی میں دیکھ دیوں جو کچھ وعدے کیتے گے نے خاص طور تے کساندیک ہیتروں لے کے تا کی لاگ دیا کہ انوار دینا دے جے کر اگے سرکار بان دیا تا جیرو گراؤنڈ تے لاغو ہون گے تا کنیا کو فیدہ ہوئے گا کساندہ نو چاہاں پنجاب دے برگنو کتھا صاحب کسان انوار دے ٹائم ایک سال چودہ دن تا دلی چل دیا اس تو پہلا پنجاب چل دیا پارٹیا جنتا پارٹی نے کساندہ چنگانی کیتا سرکان دلی دی سرکان دے گرمی دے وچو بھی سردی دے وچو بھی برساتان دے وچو بھی انہوں نے دکھ چلے دے تے اٹھ سا دے نیڑے کسان اتھے شجید ہو چکے انہوں نے پھر تین قنون وافس کر کے یہاں بھی یہ کیتا پھر اس تو بار پروگرام انہوں نے بٹھنڈے رکھیا وہ کامیہ بناو کیونکہ سرکاراں کوئی نا کوئی ہتھ کنڈے برت کے انہوں نے مہارا جام رندر نو نار لیا انہوں نے ٹینڈ سے نو نار لیا یہ ساری لڑائی کرسی دیا چتہ دی لڑائی ہے یہ جڑے لیڈر ایک بار کرسی جن دے ہاتھ آجے یہ ایک بار کرسی چھڑڑنے دل نہیں کرتا وہ کسی جن دے ہاتھ آگے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں یہ سلیہ جڑا آہ لیکشن ہے یہ لیکشن ہے اجی نہیں مکنی یہ اصلی تھا دوہزار چووویدی لیکشن تھا ایک ٹریلڈر ہے دوہزار چووویدی لیکشن آنی ہے اپنی پارلی میٹ دی اوہ دے ویچ موڈی نے موڑکے مکھ منتری جڑا کہہ رہا ہی میں سو سال تک کارکھنے دے رہا ہوں گا وہ دا ٹریلڈر ہے یہ لوگوں نے ٹیسٹ کر رہے ہیں انہیں پڑھو ڈوائی ڈرول مہاراجی نے کرسی رہا لے وہ دا ٹینڈ سے میں راجزہ سوائچ رہوں گا یا میں منتری آئے بن جوں گا اس لئے یہ پڑھ کے جنھے کسانہ دے ہیتا ٹھوکر مار کے اپنی جاپ ران گذاری کر کے یہ بیجے بھی کہے میں راج سطح پرافت کر لوں گے نہیں کرتا اس سے ہی کڑی رام رحیم نے چھڑنا ہے کہ وہ جنہیں پیروکار چیلے نے لکھانی کنٹی دے وچے انہوں نے پیل کرا کے دیمیں مرضی ہوئے وہ بیجے پی دے بوٹاں بوٹاں پا کے ستا جاؤنا پر یہ دیہاتیاں واسطے جو انہوں نے کیتا ہے انہوں نے دیہاتی لوکاں سے پورا بھی اثر نہیں ہے گا وہ کلے ہیں جنہ نے انہیں سالدی سرکار دے وچے نہیں کیتا ہون کی کرنگے اس لئے وہ کسانہ نے اپنی پارٹی ہونے اپنے طور دے لڑھنے یہ نہیں کہہ کنیا سیٹاں جنہیں 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 پر او اینا دی بیڑی دے وچے بٹے جرور پاؤنگے پارٹی ہے جنہتا پارٹی دے وچے بیرکل دیکھنے والی گال ہوئے گی کس طرح دا محول ہے نصر ہوند ہے خاص طور پاچپا دے وچتا جس طرح دے اللہان پاچپا دے بلو بھی ہونا کی تے جاری نے تے نال ہی گال کریں گے پردان منترین درندر مردے دے بلو آج کانگرس تے وڈے نشانے ساتھ دے گئے نے تے خاص طور تے کہ وڈا بیان بھی دیتا ہے گیا کہ جے کر کانگرس نہ ہوندی تا سکھ قتلیام نہ ہونداتا اس بیانوں کے میں دیکھ دیوں دیکھو جے علی گال ہے جے جے کواری ہے جے آپ پا جے دی گال کریے ایک کواری ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ سماعہ حجہ بن جائے کہ کسی نے پتا ہے کہ کورونا بھی آئے گا کہ کسی نے پتا ہے کہ ایک کسان انہیں سال سڑکاں سے بیٹھ کے اتنا مر گے کہ بودی نے پتا ہے کہ میں پرائیم نیسٹر اور ایک چاہ پیندے پروار چاہو گے میں پرائیم نیسٹر بھی بن جوں گا یہ کیا سکائیاں نے یہ کاندہ جے کہاں دا باپو نا جمدہ کہ میرا چاچا میرا باپو بڑھ جانا سی نہیں نہیں یہ تا جنہیں باپو بڑھنا ہے اسے نے باپو بڑھنا ہے جنہیں چاچا بڑھنا چاچا بڑھنا یہی علی گال نہیں ہے کہ یہ ہونے ہی سی گا جو یہ کدر دا کھیڑ ہے کدر دے کھیڑ دے پرمادما نے کی منجور ہے یہ نہیں کٹا کٹ کے جاری ہے پارتی ہے جنتہ پارٹی نے سکھان دینار کٹا کٹ کے جاری ہے بکاروں دیکھ لو یا خور پاسے دیکھ لو کس طرح دنگے ہوئے وہ تھے پارتی جنتہ پارٹی لیڈرانے گیڑوانی تک نے اندرہ گاندی نے بتائی دھتی تھی تک کہا تھی کہ اندرہ جنہوں ایک کام پہلا کر دینا چاہیدہ تھی گا یہ لیٹ کیتا ہے گردروار صاحب تے ٹیک تے آج دوست دے رہنے کانگرس نو اے بھی بروپر دے پائی بار تھی نے پائی بار رہنے جنہی کے کل ملاک کے جڑے جڑے میں بیان بھائی دیتیا جاندیا نے سیاسی تو عورتے ایک دو جی دیتے دوش جان الزام لگ دے نظر ہوندے نے حالانکہ حقیقت کچھ ہو رہن دیا تھا خاص طورتے جو چونان دا محول ہون دیا تھا اس محول دے ویچ جڑیاں ہے بیان بھائی دیا دا دورہ کتنا کتے وعدہ بکھائی دندہ تے ایک دو جی نو نشانت جڑیاں پارٹیاں لیندیاں بکھائی دندیاں چنگی دکھا سکن تے بہت بہت آنوا تو عڈا خانپور صاحب تس اس پروگرام دے ویچ اپنا قیمتی سمجھ دیتا ہے جی بہت بہت شکریہ تو عڈا اپنے بچارکھان واسطے تے بہت آنواد مینی پجاب دے سبچے سروتیاں دا چٹھا صاحب دا دے چینل دا دینا رہے دا سنوٹو آٹے درشن کے زمان بہت تاہی گروہ جی کا خالصہ تائیسان سردینال سردار پرٹم سنگھ خانپور بڑینگ جنہ نے تمام ہون تک دیس سیاسی ستیدین سپسٹ کی تاکی کچھ پنجاب دیس سیاس دیوچ چال رہے ہے تیکی کچھ محول آنے دینا دیوچ رہ سکتا ہے خاص طورتے پنجاب دیاں بدان سبا چونہ نو لے کے کیونکہ بارہ دن بدان سبا چونہ چھ باقی نہ ہے تو بارہ دن آباد پنجاب دے لوگ آپڑی سرکار تے کرنے گے کس پارٹی نو فتوہ دینے گے اورنوالا سما تے کرے گا لگتر جوڑے رو بینگ پنجاب ٹیوی دینال دیو جاجت تانواد